ہیلو دوستو اے آئی میڈیکل سکول میں خوش آمدید ہم آپ سے معذرت خواہیں ہم نے دو ہزار اکیس میں آپ کے لیے باقاعدہ ویڈیوز نہیں بنائیں لیکن اس سال ہم کوشش کریں گے کہ باقاعدہ ویڈیوز دیں اور آپ کے علم میں اضافہ کریں اس لیے اس ویڈیو میں ہم ایکنی کے بارے میں جاننے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ناعمری کے دوران محاسے سب سے زیادہ عام ہے یہ فالیکلز کی ایک دائمی سوزش کی بیماری ہے جس کی خصوصیات کامدونیز، پیپلز پسچلز، سسٹس، ناجولز اور اکثر داغ ہوتے ہیں یہ بیماری چہرے، کمر، کندھوں اور سینے میں پھیل سکتی ہے محاسوں کی بنیادی وجہ انڈروجن، غیر معمولی پتک کیراتیازیشن سی بم کی پیداوار میں اضافہ پروپیون بیکٹیریم محاسوں کے پھیلاؤ اور سوزش سے منصوب ہو سکتی محاسوں کا مرکز سی بی سسا غدود کے گرد ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے غیر فعال ہوتا ہے ہارمونل محرک کے ساتھ غدود بڑا ہوتا ہے اور پتک ٹسٹسٹیرون کو ڈائی ہائیڈرو ٹسٹسٹیرون میں تبدیل کرنے کے قابل ہوتا ہے محاسوں کے مریضوں میں پالوسی بیس کے اندر کیراتیازیشن کے عمل میں تبدیلی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں سینگ خلیوں کی بڑی تعداد کی انٹرا فولیکولر ڈسکومیشن ہوتی ہے جو کہ محاسوں کے مریضوں میں سی بم کے ساتھ سطح پر بہنے کے بجائے ایک ساتھ چپک جاتے ہیں اس کے نتیجے میں متاثرہ لپیڈ اور کیراتین ماس پھیل کر لیمن کو بھرتا ہے اور خستہ حالی میں ایک ٹھوس پلگ بناتا ہے جو ایک بند کامیڈب بن جاتا ہے سی بیشیس فالیکلز کی بیکٹیریل کالونائزیشن محاسوں کی پیداوار میں ایک اور اہم کردار ادا کرنے والا انصر ہے پروپیون بیکٹیریم ایکنی بنیادی جاندار ہے جو پایا جا سکتا ہے ایکنی سب سے زیادہ پایا جانے والا جاندار ہے اور اس کے لپیڈ سبسٹریٹ کے ساتھ بلاک شدہ سی بیشیس فالیکل کا این ایروبک ماحول اس جاندار کی زیادہ پیداوار کے لیے مثالی ہے پروپیانی بیکٹیریم ایکنی کے ذریعہ تیار کردہ لپیسس کے ذریعہ سی بم ٹرائگلیسرائیڈز کا ہائیڈرولیسس مفت فیٹی ایسیڈز کی پیداوار کا باعث بنتا ہے جو بدلے میں ہائیپر کریٹوسس کو برقرار رکھنے کا سبب بن سکتا ہے ایکنی کسی نہ کسی طرح جینیاتی رجحان پر منحصر ہے محاصوں کی خاندانی تاریخ کے حامل افراد میں جلد اور زیادہ شدید بیماری کا رجحان ہوتا ہے یہ ناعمروں کی بیماری ہے جس میں تمام ناعمر افراد کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتے ہیں محاص والگیریس بنیادی طور پر جلد کے تیل والے سبریک ہی علاقوں میں ہوتی ہے چہرے پر یہ اکثر گالوں، ناک، پیشانی اور تھوڑی پر ہوتا ہے کان اکثر شامل ہوتے ہیں، کانچا میں بڑے کامیدو نس، لابس میں سسٹ گردن پر بڑے سستگے وہے کا غلبہ ہو سکتا ہے اگرچہ اس عمل میں ابتدائی طور پر چہرہ شامل ہوتا ہے تاہم چہرے کے زخم صاف ہونے کے بعد تنہ اس میں شامل ہو سکتا ہے اور خاص طور پر مرد کچھ وقت تک اس میں شامل رہ سکتے ہیں یہ بلیک ہیڈ اور پسٹول ہیں کامیدو کو بلیک ہیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ اکنی میں بنیادی گیو ہے عام ہلکے اکنی والگیریس میں کامدونیز غالب ہوتے ہیں اور چند آبلے ہوتے ہیں زیادہ سنگین صورتوں میں پسٹول اور پیپولس غالب ہو سکتے ہیں پیپولس کامیدو نس کے گرد سوزشے بنتے ہیں زیادہ سنگین صورتوں میں پسٹول اور پیپولس غالب ہو سکتے ہیں یہ زخموں کی تشکیل کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر زخم گہرے بیٹھے ہوں اتدال پسند سنگین صورتوں میں سسٹک گیوہے پائے جاتے ہیں اکنی کانیگلو باٹا میں سسٹک گیوہے کا غلبہ ہوتا ہے اور شدید داغ پڑھتے ہیں یہ سسٹک اکنی ہے اور یہ کانیگلو باٹا ہے جیسے جیسے محاسوں کے زخم حل ہو جاتے ہیں سوزش کے بعد ایرتیما اور یہاں تک کے پیگمنٹیشن ان کے حل ہونے سے پہلے کئی ماہ تک چل سکتی ہے محاسے نوزائیدہ بچوں میں ہو سکتے ہیں یہ زچگی کے ہارمون کی گردش کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ پیدائش کے چند دنوں بعد نشونما پاتا ہے اس میں مردانہ جنسی زیادتی ہوتی ہے بہت سی خواتین میں محواری سے پہلے کے محاسے ایک ہفتہ آئیس سے پہلے ظاہر ہوں گے اس بات کے کچھ شواہد موجود ہیں ان کے پروجیسٹرون محواری سے پہلے کے محاسوں میں سالسی کرتا ہے مناسب تقسیم میں خصوصیت کے گیوہے کی موجودگی عام طور پر ایکنی ولگارس کی تشخیص کو آسان بناتی ہے روزیشیا، پریورل درمٹائٹس، داری کے علاقے کی فلیکیالائٹس اور مختلف ایرابشنز سبھی ایکنی ولگارس کی امتیازی تشخیص کا حصہ ہے ایکنی ولگارس کی تھیراپی کا اصول غیر معمولی کراتیازیشن کے روگجنک اوامل کو دبانا ہے جس سے سیبم کی پیداوار میں اضافہ پروٹیون بیکٹیریم ایکنی کا پھیلاؤ اور سوزش ہوتی ہے اگر کسی مریض کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غزائیں پھٹنے کو بڑھاتی ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے مریض کی طرف سے زخموں کو نچوڑا نہیں جانا چاہیے چکنائی والے کاسمیٹکس اور موسچرائزر سے بہترین پرہیز کیا جاتا ہے انٹی بائیوٹکس سی سٹیمیٹک انٹی بائیوٹکس محاسوں کے سوزشی گیوہے کیلئے بتائے جاتے ہیں وہ ممکنہ طور پر پروٹیون بیکٹیریم ایکنی کی آبادی میں کمی کا باعث بن کر محاسوں کے دوران کو متاثر کرتے ہیں اس طرح بیکٹیریل لپیسس کو روکتے ہیں جس کے نتیجے میں مفت فیٹی ایسیڈز کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے ٹیٹرسائیکلین اور ارترمائیسن وہ دوائیں ہیں جو عام طور پر روزانہ ایک گرام کی خوراک میں استعمال ہوتی ہے جب طبی لحاظ سے مطلوبہ بہتری ظاہر ہوتی ہے تو خوراک کو کئی مہینوں تک دو سو سے پانچ سو میلی گرام فی دن کی بحالی کی سطح تک کم کیا جا سکتا ہے مایوسا کلائن سرور کے مریضوں کے لیے ریزرو ایجنٹ کے طور پر روزانہ ایک ادو بار پچاس سے ایک سو میلی گرام کی خوراک میں دی جاتی ہے ریٹنوڈ، ڈریک کا بڑا اثر سبیشس غدود کی سرگرمی کو نمائی طور پر روپنے فلیکیالر کے غیر معمولی پیٹن کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ پروپیانی بیکٹریم ایکنی پر بڑا راست اثر پڑتا ہے اور سسٹک گیوہے کے درمس میں سوزشی رد عمل کو ختم کرتا ہے تجویز کردہ خوراک صفر اشاریہ پانچ سے ایک اشاریہ صفر میلی گرام فی کلوگرام فی دن چار سے آٹھ ہفتوں تک ہے ایسٹروجن انڈروجن کی سرگرمی کو روک سکتا ہے اور سی بی سسا غدود کے ذریعہ ٹیسٹوسٹیرون کے اخراج کو دبا سکتا ہے یہ ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون میں اس کی تبدیلی کو بھی روکتا ہے دو ہفتوں کے لیے روزانہ ایک میلی گرام کی خوراک میں دی جانے والی اورل ڈائیٹل سٹیل بیسٹرول شدید مرد مریضوں کے لیے تجویز کی جا سکتی ہے پریڈناسون شدید ایکنی سسٹک اور ایکنی میں پریڈناسون مؤثر ہے یہ عام طور پر شدید سوزش والے محاصن والے مریضوں کو دی جاتی ہے جس کے علاج کے چند ہفتوں کے دوران آئیسو ٹریٹینوین کے ساتھ مشولوہے سے بچا جا سکتا ہے پریڈناسون کی عام خوراک ایک دن میں تیس سے چالیس میلی گرام ہے سفر اشاریہ سفر دو پانچ فیصد سے سفر اشاریہ سفر پانچ فیصد ریٹن آرڈ ایک فیصد کلندمایسن اور دیگر ٹاپیکل انٹی بائوٹوک تمام مؤثر ہے محاصن سے متاثرہ پورے علاقے کا علاج کیا جاتا ہے نہ صرف گے وہے کا اور طویل عرصے تک استعمال کا اصول ہے زبانی اور حالات کے امتزاج کے ذریعے ابتدائی کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کئی بار ٹاپیکل تھراؤپی مینٹیننس تھراؤپی کے طور پر مؤثر ہو سکتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکراب کریں اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں مجھے امید ہے